جی تو میری یہ ویڈیو سپیشلی سیکنڈ یئر کے ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے ہنڈر پرشنٹ پیپر کو سالو کرنا ہے دو دن بعد آپ کا ایکزیم ہے میں آپ کو اس بک میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے یہاں پہ بتاؤں گا اور جس سے آپ اٹی فائی بائی اٹی فائی مارکس لے سکتے ہیں یا وہ چیزیں جو آپ نہیں پڑھتے اور اس میں سم ٹائم ایکزیم میں آ جاتی ہیں اور پچھلے ایکزیمیں آ چکی ہیں آپ نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ میں آپ کا امپ ڈی کیٹ کے والے سے بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں پیپر کی طرف پیپر کی سکیم کا آپ کو پتا ہے اگر آپ کو سکیم ابھی تک کنفرم نہیں ہے تو اس سکرین پہ آپ کے پاس جو کنفرم لیٹس سکیم ہے جو 2024 ایکزیم میں آگی وہ چل رہی ہے آپ اس کو ساتھ میچ کر لیں اویسلی آپ نے اس کی پلاننگ کر لی ہوگی اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پیپر کے اندر تین طرح کے کیسٹین آتے ہیں MSQs ٹائپ ہیں شورٹ کیسٹینز ہیں اور لانگ کیسٹینز ہیں شورٹ کیسٹینز اور لانگ کیسٹینز کے اندر آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو ایک سوال نہیں آتا تو آپ کوئی اور اٹیمٹ کر لیں لیکن MSQs میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہوتی 17 کیسٹینز آنے ہیں اور آپ کو 17 کے 17 ہی سال کرنے ہیں اور غلطی ہوگی تو اس کا مطلب آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ میکسیم مارکس لنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایم سی کیوز کو فوکس کرنا ہے اب یہاں میں بڑا کلیر لی بتاتا چلوں کہ ایم سی کیوز کی جو تیاری ہے وہ جب آپ اپنے سلیبس تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کے ایم سی کیوز میکسیم مپرپیرڈ ہو جاتے ہیں لیکن دو سے تین ایم سی کیوز ایسے آ جاتے ہیں جو کہ آپ یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ روں آنسر کر دیتے ہیں جس کے ویسے آپ کے مارکس ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے باس کوئی چوائس نہیں ہے اچھا یہاں آ جاتا ہوں میں سب سے پہلے ایم سی کیوز پر ایم سی کیوز کے لیے آپ نے جو تیاری کر لی ہے اس کے ساتھ اڈیشنلی کیا آپ دیکھیں کہ آپ نے ان چیزوں کو پڑھ دیا ہے فوکس کر لیا ہے تاکہ آپ کے ایم سی کیوز سارے صحیح ہو جائیں تو میں یہاں سب سے پہلے کچھ چیزیاں بتاؤں گا آپ کے سکرین کی اوپر بھی یہ ساتھ ساتھ ٹیبل چل رہے ہیں دیکھیں چپٹر نمبر جو ٹونٹی سیون ہے اس میں پیج نمبر ٹو سیونٹی سیون اس پر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اور وہ ہے کلاسیفیکشن اور کاؤزیز آف ڈیزیز زیادہ تر سٹوڈنٹس اس کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں اس ٹیبل میں سے کسٹن آنے کے چینسز ہیں اب سوال کس طرح سے آ سکتا ہے اب دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیسارڈرز لکھے ہوئے ہیں جناٹک ڈیسارڈرز ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کے ڈیسارڈرز ہیں میٹابولک ڈیسارڈرز ہیں فیزیکل ڈیسارڈرز ہیں اور اس کے سامنے ڈیفرنٹ ڈیسارڈزز لکھے ہوئے ہیں اور موصلی سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں پڑھا ہوتا تو جب سوال آجاتا ہے کہ جی بتائیں بیری بیری کی جو ڈیسارڈرز ہے وہ کس کی ڈیفیشنسی کے ویسے ہوتی ہے یا کواہ شرکور کی جو ڈیسارڈرز ہے بتائیں وہ کون سے نیوٹرینڈز کی ڈیفیشنسی کیا وہ نیوٹرینڈ ایفیشنسی کی ڈیسارڈر ہے کیا وہ میٹابولک ڈیسارڈر ہے کیا وہ فیزیکل ڈیسارڈر ہے تو یہ والا جو ٹیبل ہے اس کو آپ نے اچھے سے پریپیر کرنا ہے ایم سی کیو ٹائب کیسٹن بھی آ سکتا ہے شورٹ کیسٹن بھی آ سکتا ہے that's very important 277 پیج اچھا اس کے ساتھ ہی 274 پیج پہ بھی ایر پلوٹنٹس کے لیے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے اس کا سورس کیا ہے اور اس کے ہامفل ایفیکٹ کیا ہے یہاں سے شورٹ کیسٹن بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے ایم سی کیو ٹائب کیسٹن بھی بن سکتا ہے یہ دو ٹیبل بڑے important ہیں اچھا اس کے بعد یہاں سے ایک سوال آتا ہے دیکھیں وہ جیسے فوڈ چین اور فوڈ ویب ہے وہ بہت سپرنٹس کو لگتا ہے کہ بڑا سانس ہے لیکن آپ نے ایک دفعہ اس کو draw کر کے لازمی دیکھنا ہے فوڈ چین اور فوڈ ویب کو جب بنائیں گی کیونکہ ایسے سوال میں پورے نمبر اسی صورت میں آنگے جب آپ کی ڈائیگرام اچھی ہوگی اور آپ جانتے ہیں بائیو میں لانگ کیسٹن میں اگر کمپلیٹ مارکس لینے ہے تو ڈائیگرام کو فوکس کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے ڈائیگرام کو proper نہیں بنایا تو آپ کی مارکس ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور شروع میں جو بھی لانگ کرنا ہے اس میں proper ڈائیگرام بنائیں اگر اس کی بک کے اندر ڈائیگرام دی گئی ہے تو ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ چپٹر نمبر ٹونٹی فور جو ہے اس کے اندر بھی ایک ٹیبل دیا اور سائنٹسٹ کی کانٹریبیشن کا ٹھیک ہے یہاں شروع میں یہ ہے بلکل پیج نمبر ٹو ٹونٹی ٹھیک ہے کون کون سے سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے کیا کانٹریبیوٹ کیا جیسے پرنسپل آف پاپولیشن مالتس پرنسپل آف جیولوجی لائل کی ہے اسی طرح سے کٹاسٹروفیزم کی تھیری جو ہے وہ کوویر نے دی تو یہ ایم سی کیو ٹائپ یا شورٹ کیسٹن ٹائپ بند سکتے ہیں یہاں غلطی ہو جاتی ہیں اب ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ پچھل دفعہ سوال پیپر میں آیا تھا اور سب بچوں نے غلط کیا تھا ایم سی کیو اور بڑا مشکل بھی تھا کیونکہ موصل جیسے میں نے کہا کہ ٹیبلز کو نہیں دیکھتے چپٹر نمبر ٢٠ کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں چپٹر نمبر ٢٠ میں ایک جنیٹک کڈون والے ٹاپک پہ اگر آپ آئیں تو وہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے یہاں میرے پاس پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ فورن سے وہاں پر پہنچ جائیں ون فورٹی تھری اس میں دیکھیں آپ جانتے ہیں سکسٹی فور کڈونز ہیں اب اپنے سارے دو یاد نہیں کرنے آپ نے ٹونٹے مائنس اٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ کوڈ کرتے ہیں لیکن سوال ہی آسکتا ہے کہ ایک کڈون جو ہے یا ایک مائنس اٹر کے لیے میکسیم کتنے کڈون یوز ہو سکتے ہیں اب ساوزر ہے ایک مائنس اٹر کے لیے ایک سے زیادہ کڈون بھی یوز ہو سکتے ہیں اور اس میں لاسٹ جو نیوکلوٹائٹ ہوتا ہے اس میں فرق آتا جائے گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں جس کے لیے چھے کڈون بھی یوز ہو سکتے ہیں اس کو کوڈ کرنے کے لیے تو اس طرح کے question یہ اس table کو بھی در اچھے سابق پڑھ لینا ہے یہ سارا نہیں یاد کرنا لیکن maximum اور minimum جو ہمائنس اٹر کے لیے کڈون ہے وہ کون کون سی ہیں یہ اس کے اندر جو پڑا important دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ diagramز آپ نے اچھے سے draw کر لینا ہے diagramز جو ہیں وہ بہت important ہیں اور cycles وغیرہ جو اس کے اندر ہیں وہ آپ نے draw کر کے دیکھ لینا ہے mcqs یہ جو tables میں نے 3-4 بتائیں ہیں ان کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے short questions کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ choice ہوتی ہے اور choice میں آپ اس میں اور لیکن short question میں آپ نے اس میں تقریباً آدھا پیج لازمی لکھنا ہے one liner two liner نہیں لکھنا example ہے تو example دینی ہے وہاں پہ further detail ہے وہ دینی ہے اس کے اندر لیکن شروع میں اس کا جو پوچھا گیا وہ بتانا ہے اس کے ساتھ additionally آپ نے ایک point اس کا لازمی add کرنا ہے long question کے لیے diagram کو focus کر لینا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی heading بنا لینی ہے اس کے بعد یہ کچھ دین میرا تھوڑا سا گلہ خراب تھا اس ویسے نہیں آپ سے میں کوئی ویڈیو کی طریقہ آپ تک کر سکا تو انشاءاللہ mdcat کا جو session ہے online session وہ ہمارا 7th मیہ سے start ہو جائے گا ایک تو یہ دوسرا mdcat کی book انشاءاللہ اس دفعہ publish ہو رہی ہے وہ آپ کو available ہوگی اور بلکہ اس کے orders وہ students کہنا شروع ہو جائیں کہ بھی discounted price اس میں وہ چل رہی ہے اور students کے orders آ رہے ہیں تو آپ بھی اس کو جب purchase کر سکتے ہیں یہ بک آپ کا number چل رہا ہے اس پر آپ تک کریں اور mdcat کا session 7th मیہ سے شروع ہو جائے گا اور mdcat کے لیے ایک گروپ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اس کا لنک بھی description کے اندر ہے آپ لوگ اس گروپ کو بھی join کر لیں best wishes for your exams اللہ حافظ